اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں اس وقت بج رہے ہیں دن کے دو اور میں اٹھ گئی تھی ساڑھے بارہ بچے کے ٹائم پر اٹھنے کے بعد میں نے پہلے نماز کے تیاری کی نماز سے پارے گئی آگے بچے کے تھوڑے کام دیکھیں اس کے بعد اب میں آگئی ہوں کچن میں اور اس وقت میں بنا رہی ہوں انڈا آلو جس کے لیے میں نے پیاس لے لی تھی اور آلو میں نے کٹ لیے تھے رف لی اور جو ہے اس کو میں نے آئل میں اور بیسک مسالوں کے ساتھ سنت فرائے کر لیے اچھے سے اور ایک سے دو منٹ مسالوں کو فرائے کر لینے کے بعد اور اس میں جو ہے گھر کے بیسک مسالے بیسک مسارہیں جس میں کٹی مر smoking رکھلدی دھنیاں زیرہ اور تھوڑا گرم مسالہ وہ ڈال لینے کے بعد اور نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں چمچ ایک سو دو منٹ کے لئے چلاؤں گی اور پھر اس کے بعد ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے اسے ڈھک کے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور کتنا ٹائم لگے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد میں سپینڈر ڈال کے دو منٹ کے لئے دھمپے رکھوں گی تو ہمارے انڈاالو تیار ہو جائیں گے ساتھ ہی میں نے بنانی شروع کر دی تھی چپاتیاں میں نے باقی سب کے لئے چپاتی بنائی تھی اور اپنے لئے بنایا تھا پراتھا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جو پراتھا کھاؤں سبا ناشتے کا تو میں نے اپنے لئے پراتھا بنایا تھا بڑا سا اچھا سا اور خستا سا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں پراتھے کا سائز تو میں نے پراتھا بنایا اور پھر اس کے بعد میں جلدی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ مجھے جانا تھا ون ڈالر شاپ جو آج کل بہت ٹرینڈ میں آیا ہوا ہے تو میں نے کافی ویڈیوز دیکھی تھی اسے مطالق تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود بھی جا کے ایکسپریئنس کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں تو بس جیسے میں یہاں سے فارغ ہوں گی انشاءاللہ تو پھر ہم جو ہے اپنا ولوگ سٹارٹ کریں گے میں وہاں جاؤں گی وہاں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی اگر علا ہوا تو اور ساتھ ہی ہے کہ میں نے چائے بھی چڑھا دی چائے بھی میری تقریباً دو سے تین منٹ میں تیار ہو جائے گی تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے آگے یہ ہوا کہ آلو پک چکے تھے اور میں نے اس میں جو تین عدد انڈے جو ہے وہ ڈال دیے اور اب جو ہے میں ہلکا سا چمچ چلا لوں گی اور پھر دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے ڈھک کے دم پہ چھوڑ دوں گے انڈے اچھے سے اس میں پک جائیں گے تو ہمارا جو انڈا آلو ہے وہ تیار ہو جائے گا پھر یہ کہ میں اچھے سے بیٹھ کے سکون سے ناشتہ کروں گی اور یا کھانا کھاؤں گی جو آپ سمجھیں اور اس کے بعد پھر ہم ون ڈالر شاپ کی طرف موف کریں گے تو اب پینلی میں پہنچ چکی ہوں تاریک روڈ اور میں ون ڈالر شاپ کی بلکل اپوزٹ جو ہے واک کر رہی ہوں اور اسی طرف جو ہے جا رہی ہوں تو ابھی سوچ رہوں گے کہ میں دن میں نکلنے کا کہہ رہی تھی اور اس وقت رات ہو رہی ہے تو اچانک یہ ہو گیا کہ ہماری کچھ گیسٹ آ گئے تو ان کو جانے جانے میں کافی دیر ہو گئی تو بس وہ جیسے نکلے تو پھر ہم بھی نکل آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل ڈالمن مال کے اپوزٹ ہے یہ شاپ اور اب میں جاؤں گے تو میں بتاؤں گی کہ یہ شاپ کیسی ہے کیسا رہا میرا ایکسپیرینس تو چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 تو ان کے پاس کشن اور کرٹنز بھی کافی سارے تھے مگر فیلہال ان کے پاس اتنی جو ہے ویرائٹی نہیں تھی کیونکہ جو ہے یہ اس وقت جو ہے بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے لوگ آ رہے ہیں لوگوں کی رینج میں ہیں لوگ بائے کر کے لے کے جا رہے ہیں تو ان سے میری بات جب ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم آوٹ آف سٹاک ہیں آپ سیٹرڈی کو آئیے گا سیٹرڈی کو بہت ساری ویرائٹی دوبارہ سے آئیں گی تو آپ پھر وہاں سے فلوگنگ اپنے سٹارٹ کر لیجئے اور اگر آپ کچھ بائے کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر لیجئے گا تو یہاں کے سٹاپ بہت اچھا تھا بہت کوپریٹیف تھا تو ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کراکریز وغیرہ دکھا رہی ہوں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کی جو کالیٹی تھی وہ بہت اچھی تھی تو آپ آئیے گا ضرور آپ دیکھئے گا ضرور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت اچھا لگے گا اور بہت چیپ جو ہے نا اس کی کاسٹ ہے تو چلیے آگے دیکھتے آگے اور کیا کیا ہے موسیقی 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 تو اب میں ان کے جولیر سیکشن میں آ گئی ہوں اور یہاں کی ورائٹی بھی بہت اچھی تھی یہ پرپل والا جو ہے کیچن مجھے بہت اچھا لگا اور پنگ پونگ جو کیچن تھا وہ اور جو ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جولی اس میں مجھے ایرنگ بہت اچھی لگی تھی ساتھ میں جو باقی کی جولی تھی وہ بہت اچھی تھی کاسمیٹک بھی کافی اچھا تھا اور بہت اچھی رینج میں بہت اچھی پرائز میں تھا تو اس میں سے جو مجھے اچھا لگا ہاں یہ ایرنگ مجھے بہت اچھے لگے تھے ملٹی کلر میں اور ساتھ میں یہ پاریک سے بہت اچھے لگے کافی اور کراوڈڈ تھا اس وقت یہ تو جس حد تک ویڈیو بنا سکی وہ میں نے بنائی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈاکس نا یہ مجھے بہت پیارے لگے تو خیر یہ تھا آج کا جو ہے ہمارا ون ڈالر شاپ کا وزیٹنگ ولوگ اور اب جو ہے ہم باہر آ چکے ہیں اور اس وقت ہم جو ہے جا رہے ہیں دوبٹا گلی اس میں جو ہے ہمیں کچھ میچنگ کے ٹراؤزر وغیرہ لینے تھے تو چلیے وہاں چلتے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں دوبٹا گلی اور دوبٹا گلی پر آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ مجھے کچھ اپنے جو ہے میچنگ کے ٹراؤزر لینے تھے جو یہاں پر ایک شاپ ہے میں وہی سے لیتی ہوں وہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو معلی کی جلزی موسیقی 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 اور جانب یہی چیز رات ہے کہ луч کیا صاحب ہے کہ اللہ ہم یا زیادہ کی ہے اوروں ہم یا زیادہ کی بھیضوں luego صحیح flights بھیرسالیا ہے بتاگرے حجنا نمی ہی تو آئ Rules ، جیسے ہیں مجھے آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے مجھے آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے